میرا نام نائلہ نعیب ہے اور میں نے شاوری انویسٹی جنرلزم ڈپارٹمنٹ سے 2011 میں ماسٹر دیا ہے اس فیلڈ میں جب میں جنرلزم کی ڈگری میں نے لے لی اور میں فارن ہو گئی تو میں نے ایکوال ایکسز آف پاکستان کے ساتھ از ایک کمیونٹی ریپورٹر سٹارٹ لیا 2011 کے انڈ میں جون سے میں نے ان کے ساتھ سٹارٹ لیا از ایک کمیونٹی ریپورٹر تو ڈیفرنٹ ہماری ٹریننگز ہوتی رہی ہیں ایک سال تک ہر مہینے اس میں ہم جاتے رہے ہیں وہاں پر وہ ہم سوشل ایشیوز ڈسکس کرتے ہوتے تھے تو پھر سوشل ایشیوز پہ ہمیں ٹاسک ملتا تھا کہ اس پہ ہم نے آڈیو ریپورٹس بنانی ہے ریڈیو کے لیے تو ان کے ساتھ میں نے اس طرح سٹارٹ لیا پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ میں نے از ایسیلیٹیٹر بھی کام کیا جہاں جس میں مجھے گھر پہ فیمل کے ساتھ سوشل ایشیوز کو ڈسکس کرنا ہوتا تھا تو اس طرح پھر 2013 میں میں نے ریڈیو پاکستان میں از ای نیوز ریڈر کام شروع کیا جہاں پہ میں لوکل نیوز پشتو لینگوچ میں پڑھتی ہوں نائلہ چونکہ میری کلاس میٹ ہے اور کلاس کے دوران بھی میں نے ان کو نوٹ کیا ہے وہ یہ کہ وہ ایک پرومننٹ لڑکی ہے پرومننٹ یہ کہ وہ مطلب ہر چیز میں انٹرسٹ لیتی ہے خاص کر اپنے کام میں اپنی پروفیشنل کام میں کلاس کے دوران بھی وہ اپنی سٹڈیز میں بہت انٹرسٹ لیتی تھی لیکن اس کے بعد جو ان کی پروفیشنل جو لائف شروع ہوئی اس میں بھی انہوں نے کافی انٹرسٹ شروع کیا نائلہ کی دوسری خصوصیت یہ کہ وہ ایک ڈیٹرمنٹ لڑکی ہے مطلب وہ ایک دفعہ جو کہتے ہیں کہ میں نے یہ کام کرنا ہے تو پھر وہ کرتی ہے ہاں نائلہ has the skill اور یہ کام کر سکتی ہے اور اس کے علاوہ جو میں دیکھتی ہوں اس کو خوشی بھی ہوتی ہے کہ یہ پردہ بھی کرتی ہے اور جو ہمارے کلچرل چیزیں ہیں جو وہ ہیں وہ سب کو follow اس کا لحاظ رکھ کے یہ جو کام کرتی ہے جس confidence کے ساتھ کرتی ہے مجھے لگتا ہے مجھے نہیں لگتا کہ اس کو کوئی روک سکے گا کام کرنے میں اور یہ چیزیں اس کیلئے رکاوٹ رکاوٹ کو حصہ بنیں گی اس کی زندگی میں ایک ہی کہ جب میں نے بی اے کر لیا تھا اور میرے ابو مجھے آگے پڑھنے کی اجازت نہیں دے رہتے پشاہ انویسٹی میں یا آگے ماسٹرز کرنے کی ریگولر تو وہ میرے میری زندگی کا بڑا دکھ کا لمحہ تھا دوسرا لمحہ میرے زندگی کا جو دکھ کا لمحہ تھا وہ یہ تھا مینجر سے آپ کو سٹارٹ میں بھی بتایا کہ میرا ہلتھ اینٹ فیزیکل ایڈوکیشن میں جانے کا ارادہ تھا تو میں سپورٹ میں بھی رہی ہوں کافی عرصہ تو